بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیا حال چال ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم بھی خیریت سے ہیں اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار ریسی پی ریسی پی دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو پریز کریں لائک اینڈ شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا تو یہاں ہم نے ایک کلو گاجر کا دکش کر لی تھی اور اس کو ہم نے تقریباً آدھا کپ گھی ڈال کر گھی کو گرم کر لیا اور اس میں ہم نے گاجر ایٹ کر دی اب اس کو تھوڑی دیر پکنے دیں گے اس میں چمچہ چلاتے رہیں گے تھوڑی دیر اور یہاں تقریباً ہم اس میں ایک پیالی دودھ ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے چلائیں گے اور پھر اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے تب تک یہ دودھ خوشک نہیں ہو جاتا ہم اس کو پکنے دیں گے اور چمچ ہم اس میں مسلسل چلاتے رہیں گے ساتھ ساتھ چمچ چلانا ہے اور یہاں ہم اس میں ایک پیالی شکر ایٹ کر دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ ہم نے یہاں ایک پیالی شکر ڈالی ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور یہاں دیکھ لیں اس کا دودھ وغیرہ جو ہم نے اس میں ایٹ کیا تھا وہ خوشک ہو گیا اس کو خوب اچھی طرح سے بھون لیں گے الائچی پورڈر ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور بہت ہی مزیدار سا گاجر کا حلوہ ہمارا تیار ہو گیا ہے ہم نے اس میں کھویا ایٹ نہیں کیا ہے آپ چاہیں تو اس میں کھویا بھی ڈال سکتے ہیں تو بس ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور بادام وغیرہ سے گارنش کر دیں گے تھوڑے سی الائچی بھی ہم اوپر سے اور ایٹ کر دیں گے بہت ہی مزیدار سا گاجر کا حلوہ تیار ہوا ہے ہمارے سٹائل میں آپ ضرور بنائیے گا اور ہمیں کامنٹس میں بتائیے گا ہمارے سٹائل میں بنایا ہوا گاجر کا حلوہ آپ کو کیسا لگا تو ہماری ریسی پی کو ضرور فولو کیجئے گا تو اب ہمیں دیجئے گا اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بھو سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ